جب بھی کسی فلم کا تذکرہ آتا ہے تو انٹر دے ڈرائگن کا نام میرے ذہن میں آتا ہے اور پاکستان کی سیاست بھی کسی فلم سے کم نہیں ہے کرسے سے چل رہی ہے اور جب پاکستانی فلم کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں بریک تھوڈ اسی وقت ہوتا ہے جب بات انٹر دا پیر تک آتی ہے تو پیر صاحب کی انٹری کسی نہ کسی بریک تھوڈ کا پیش خیمہ تو ہوتی ہے اس بات کو تو سب سے پہلے آپ تسلیم کریں گے نا دورانی صاحب دیکھیں جناب اس وقت ملکوں کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اگر کوئی کام ایسا ہے جس کو ہمیشہ جس کا کبھی نقصان نہیں ہوا تو وہ امن کا یہ ہے بے شک اور جب باتچیت کے ذریعے امن لانے کی کوشش کی جاتی ہے تب ہی امن آتا ہے حتی کہ جنگ بھی کر لیں اس کے بعد بھی امن جو ہوتا ہے وہ گفتگو کی میس پہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب نے جو انیشیٹیو لیا ہے وہ امن کا انیشیٹیو ہے اور ہم اس انیشیٹیو کو لے کے چل رہے ہیں تو اس ملک میں امن کے لیے بھائی چارے کے لیے ایک گسرے کی رسپیکٹ کے لیے ایک گسرے کی احترام کے لیے لے کے چل رہے ہیں اور مجھے اپنے رب سے بہت توقع ہے کہ انشاءاللہ اس میں ضرور پرکت پڑے گی اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے تین دنوں میں پورے ملک کے عوام نے جس طریقے سے امن کی بات کو گفتگو کی بات کو ڈائلوگ کی بات کو اپریشیٹ کیا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ قوم کی امنگ ہے قوم کی سوچ ہے اور جس طرح سے آپ نے گفتگو شروع میں ہی یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کے عوام کی نمائدی کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے